اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو تمہیں خوبصورت بنا گیا چاہے کہیں کہ تم بہترین امت ہو اٹھرہ زر مخلوق سے بہتر ہو کہیں کہتا ہے کہ لقد خلقنا انسان ابھی انسان ابھی حسنی تقریب لیکن تم نیچے جا رہے ہو مطلب ناف کے جا رہے ہو روحانیت ان کو دیا گیا خلق آدم آدم علیہ صورتی آدم کو میں نے اپنی صورت میں بنایا آدم کی صورت اللہ کی صورت جس نے آدم کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا منارف نفسو فقدر فرمو جس نے خود کی سناسی کی جس نے خود کو پہچانا تو تمہیں سمجھنا ہوگا یہ ناسد کیا ہے مقام کیا ہے ناسد کا ملکت کیا ہے زبروت کیا ہے لاہد کیا ہے باہد کیا ہے شریعت کیا ہے طریقت کیا ہے حقیقت کیا ہے معرفت کیا ہے وحدت کیا ہے وصلت کیا لا کیا الہ کیا محمد رسول اللہ کو سمجھنا ہوگا واجب الوجود کیا ہے واجب الوجود کیا ہے ممتن الوجود کیا ہے موجود کا بھی وجود کیا ہے اور واجب الوجود کیا ہے واجب الوجود کیا ہے پیر کامل جو رہبر ہوگا وہ تمہیں سمجھائے گا کیا رہبر ہی ہوتی ہے تم خود سے خود کو نہیں سمجھ سکتے جس طرح ایک عورت خود سے بچہ نہیں پیدا کر سکتے اسی طرح تم خود کو خود سے نہیں بلکہ کسی پیر کامل کی ضرورت ہے تو جان بن گروہ نہیں اور گروہ بین گیان نہیں جو گیان جانتا وہی گروہ ہے اور جو گروہ جانتا وہی گیان تو اپنی حقیقت کو سمجھ رہے ہیں